ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو پیغام شیفہ ٹپس فرنڈز آج میں آپ کے لئے بہت ہی امیزنگ انڈ زبردست جو ہے ریمیڈی لے کر آیا ہوں آج میں جو آپ کو ریمیڈی بتاؤں گا وہ آپ کے بڑھے ہوئے پیٹ کو کم کرنے کی ریمیڈی ہے آپ کا اگر پیٹ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اگر آپ کا پیٹ لٹکتا ہے آپ کا بیلی بہت زیادہ بڑھا ہو چکا ہے اس کے اندر فالتو چہبی جو ہے وہ بہت زیادہ مقدار میں آ چکی ہے تو آپ اس ویڈیو کو انڈر تک واش کریں میں آپ کو تمام انگریڈینٹس بتاؤں گا آپ ان انگریڈینٹس کو یوز کریں اس ٹی کو بنا لیں جو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بنانا سکھاؤں گا اس ٹی کو یوز کر کے اس ٹی کو اپنے نیم گھرم پینا ہے اور چسکی لگا کر پینا ہے تو اس سے جو ہے آپ کا جو بیلی ہے وہ جو ہے وہ ریمیوو ہونا شروع ہو جائے گا آپ نے اس ٹی کو متواتل جو ہے وہ ون ویک جو ہے ضرور یوز کرنا ہے اور ون ویک کے بعد آپ کا جو بیلی ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ کو جو ہے فرق جو ہے واضح ہونا شروع ہو جائے گا تو ویول سے چلیئے شروع کرتے ہیں آپ کو میں تمام انگریڈینٹس اس ویڈیو میں جو ہے وہ کلیر کر دیتا ہوں آپ اس کو بنا لیں اور اس ٹی کو بنا کر آپ یوز کریں تو آپ جو ہے ایزی طور پر اپنے مٹاپے کو ختم کر سکتے ہیں مٹاپہ بہت ہی جو ہے وہ بری بیماری ہے اور بہت برا لگتا ہے اگر جو ہے آدمی کا مٹاپہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہو تو اس سے ریمڈی کو یوز کریں اور اپنے پیٹ کو جو ہے وہ کم کریں اپنے مٹاپے اور اپنے پیٹ میں موجود فالتو چربی اور کسی قسم کا بھی اگر آپ کے پیٹ میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ اسے ختم کریں تو چلیئے شروع کرتے ہیں آج کی اس نیروں انٹرسٹنگ ویڈیو کو تو اس کے لئے بیورز آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے تو آپ نے ٹی بنانی ہے اور ٹی بنانے کا طریقہ کر میں آپ کو پتا دیتا ہوں ٹی بنانے کے لئے بیورز آپ جو ہے وہ ایک کپ جو ہے وہ نیم گرم پانی کا لے لیں آپ جو ہے پانی کو نیم گرم کر لیں اور ایک کپ میں جو ہے پانی کو ڈال لیں اس کے بعد بیورز آپ نے کیا کرنا ہے اس میں جو ہے وہ ایک جو ہے وہ چائے کا چمچ جو ہے آپ نے کلونجی جو ہے وہ ایڈ کر لینی ہے کلونجی بہت ہی زبردست ہے اور موت کے سوا ہر مرض کا جو ہے وہ علاج ہے کلونجی میں تو کلونجی آپ کے لئے بہت ہی فائدہ مت ہے آپ کے ویٹ کو لوس کرنے کے لئے یہ بہت ہی زیادہ مفید ثابت ہونے والی ہے کلونجی کا استعمال پیٹ کو کم کرنے کے لئے اور پیٹ کے اندر فالو شربی کو ختم کرنے کے لئے بھی کیا جاتا ہے اس کے علاوہ بیورز اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو دوسرے نمبر پر اس میں ایڈ کرنی ہوگی وہ ہے کالی مرچ جو ہے اس کا صفوف کالی مرچ آپ کو کسی بھی شاپ سے کسی بھی کرینے والی دکان سے جو ہے ایزیلی مل جائے گی آپ نے اس کو لے لینا ہے اگر آپ کو صفوف نہیں ملتا تو آپ اسے باریک پیس لیں اگر آپ کو دکان سے صفوف ہی مل جائے اگر آپ کو پسی ہوئی ہی مل جائے تو وہ تو بہت ہی اچھا ہے اور آپ کالی مرچ کا جو صفوف ہے پاورڈر ہے اس کو آپ تھوڑا سا ایک چائے کا چمس اس میں ایڈ کر لیں اس کے بعد جو ہے بیورز آپ نے جو تھرڈ نمبر پر چیز کو ایڈ کرنا ہے وہ تو بہت ہی زبردست ہے اور وہ ہے ہنی ہنی جو ہے مرحبہ کا بہت ہی اچھا ہے تو مرحبہ کا اگر آپ ہنی لے لیں تو اس کو بھی آپ نے ایک ٹیبلی سپون اس میں ایڈ کر کے اچھی طرح سے اسے مکس کر لینا ہے اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو اس میں لیمن کا رس جو ہے ایڈ کر سکتے ہیں یہ فیٹ کٹر ڈرنک کے طور پر بہت زیادہ یوز ہوتا ہے آپ نے جو ہے ان تمام اشیاء کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اچھی طرح سے حل کر لینا ہے اور گرم گرم جو ہے وہ آپ نے ان کو یوز کرنا ہے صبح دوپہر یا شام کسی بھی وقت پینا ہے یہ ہے ویوز فیٹ کٹر ڈرنک آپ اسے یوز کریں متوات تب دس دن آپ پندرہ دن یوز کریں ایک منتھ تک اگر آپ یوز کریں گے تو ایک منتھ کے بعد آپ کو فرق جو ہے وہ واضح ہو جائے گا کہ آپ کا جو مٹاپہ ہے وہ لوس ہونے لگ پڑا ہے آپ کے جو پیٹ کے نمزود فالتوچر بھی ہے وہ ختم ہو رہی ہے اور آپ جو موٹے تھے وہ پتلیں ہونا شروع ہو گئے ہیں اس کے ساتھ ہے ویوز آپ جو ہے وہ بہت سیر کیا کریں صبح کے وقت اسے بھی آپ کا جو ویٹ ہے وہ لوس ہو گا اور ان ٹپس کو آپ فالو کریں تو آپ کو گرنٹی سے میں کہتا ہوں کہ آپ کا مٹاپہ ختم ہو جائے گا تو ویوز آج کی ہماری آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی کمنٹ سیکشن میں کمنٹ شروع کریں ہمارے چینل پیغام شفا ٹپس کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں آپ جو ویڈیو باچ کریں اس کے درمیان میں پیغام شفا ٹپس کا لوگو آ رہا ہے آپ ادھر سے ہی کلک کر کے سبسکرائب کریں بیل کے انکونگو پریس کر لیں تو ملتا ہے کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ